بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 2 آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر 2 دیکھیں بیٹا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پہلا چپٹر کمپیٹ کر لیا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس چپٹر ہے چپٹر نمبر 2 وہ ہے یہ پڑھ کے بھی آئے ہوں گے میٹر کیا ہے پہلے تو ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے اس کے بارے میں میٹر کو ڈیفائن کریں گے میٹر کی کتنی سٹیٹس ہیں اور بیٹا آج ہم ان کی پروپرٹیز کی بات کریں گے سالٹ کی پروپرٹی کیا ہے گیس کی پروپرٹی کیا ہے اور بیٹا لکر کی پروپرٹی کیا ہے تو انٹروڈکشن میٹر اس ڈیفائنڈ ایس اینی ٹھنگ وچھ ایکیوپائی سپیس اینڈ ہیز ماس میٹر بیٹا کسے کہا جاتا ہے ایسی چیز جس میں بیٹا کیا ہو ماس بھی ہو اور بیٹا وہ اس میں والیوم بھی ایکیوپائی کرے تو بیٹا اس سے کیا کہا جاتا ہے میٹر کہا جاتا ہے در تھری اسٹیٹس آف میٹر گیس لیکیٹ اینڈ سولیڈ آر ایزلی ریگونائز دھرو دیر پروپرٹی بیٹا جسی کہ آپ کو پتا ہے کہ جو تین اسٹیٹس ہیں کامن در تھری کامن اسٹیٹس آف میٹر سولیڈ لیکیٹ ان گیس کین بی ریگونائز دھرو دیر پروپرٹی بیٹا یہ جو تین اسٹیٹس ہیں میٹر کی ان کو بیٹا کیسے پہتانا جاتا ہے ان کی پروپرٹی سے کہ سولیڈ کی پروپرٹی کیا ہے گیس کی پروپرٹی کیا ہے لیکیڈ کی پروپرٹی کیا ہے تو بیٹا ہم ابھی ہم بات کریں گے بیٹا گیس کے بارے میں اگیس ہیز نو شیپ بیٹا دیکھیں کہ گیس کو جو ہے کوئی شیپ نہیں ہوتی لیکن بیٹا کس کی شیپ لے لیتا ہے گیس کے مالیکیولز جو ہیں جس کنٹینر میں ہوتے ہیں بیٹا دیکھیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو گیس کے جو مالیکیولز ہوتے ہیں ان کو کوئی دیفنیٹ والیوم نہیں ہوتا لیکن ان کو دیفنیٹ والیوم نہیں ہوتا والیوم ہوتا ہے لیکن بیٹا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی مقصوص والیوم نہیں ہوتا لیکن بیٹا جب اس سے کمپریز کریں یا اسکیوز کرتے ہیں تو انٹو سمالر والیومز میں گیس ڈیفیوز گیس بیٹا کمپریز بھی ہو سکتی ہے یا اسکیوز بھی ہو سکتی ہے یا بیٹا گیس جو ہے گیس کو ڈیفیوز بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیٹ ڈیٹ ڈیسٹیبیوٹس ڈیٹسیل تھرواؤٹ اویسل بیٹا اگر ہم ڈیفیوز کی بات کریں ڈیفیوز کیا ہے ڈیفیوز کیا ہے کہ میں ان سے گیس کے جو مالیکیولز ہوتے ہیں بیٹا وہ خود ویسلز میں ڈیٹسیل وہ کیا ہو جاتے ہیں ڈیسٹیبیوٹس ہو جاتے ہیں ان کا جو فیلاؤ ہوتا ہے اس سے بیٹا کیا کہا جاتا ہے ڈیفیوز اور ڈیفیوز ابھی بیٹا ہم نے بات کی گیس کے بارے میں کہ بیٹا گیس جو ہے اس کو کوئی دیفنیٹ شیپ بھی نہیں ہوتی دیفنیٹ والم بھی نہیں ہوتا اگر بیٹا ہم بات کریں گے تو گیس جو ہے اس کو والم ہوتا ہے لیکن دیفنیٹ والم نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گیس ایزلی کمپریس بھی ہوتی ہے ایزلی ڈیفیوز بھی ہوتی ہے انٹرسیمالا اور بھولیوز ڈیفیوز کیا ہے ہم نے بات کی کہ جو گیس کے مالیکلس کا بیٹا فیلا ہوتا ہے کسی بھی ابھی بیٹا ہم لیکنڈ کی بات کریں گے لیکنڈ ہیز نو ڈیفنیٹ شیپ اٹھیکس دہ شیپ آف اٹس کنٹینر بیٹا دیکھیں کہ جو لیکنڈ کے جو مالیکلس ہوتے ہیں لیکنڈ کو بیٹا دیفنیٹ شیپ نہیں ہوتی بیٹا یہ جس کنٹینر میں لیکنڈ کو ڈالا جاتا ہے اسی ہی کنٹینر کا وہ جو ہے لیکنڈ والیوم پا لیتا ہے تو لیکنڈ کی بات کریں گے تو لیکنڈ جو ہیں لیکنڈ کے جو مالیکلس ہیں ابھی دیکھیں بیٹا لیکنڈ کی بات کی ہم نے کہ لیکنڈ کو جو ہے لیکنڈ شیپ نہیں ہوتی لیکنڈ کو لیکنڈ کو لیکنڈ کو دیکھیں بیٹا اگر ہم بات کریں کہ کمپریس بلیٹی کی تو although it is not absolutely incompressible it is compressed due to a negligible extent even by a high pressure بیٹا اگر بات کی جائے اس کمپیر ٹو گیسز لیکوڈ کی تو لیکوڈ جو ہے وہ منس کے کمپریس نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ان کے درمیان والا جو دیسٹینس ہوتا ہے جو انٹرم مالیکلر سپیس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بہت کم اسی لیے جو ہے لیکوڈ بیٹا ڈیفیوز کمپریس ہوتا ہے لیکن نگلیجبل دور میں منس کے نہ ہونے کے براب ابھی بیٹا ہم نے بات کی لیکوڈ کے بارے میں کہ لیکوڈ جو ہے اس کو نہ ہی ڈیفنیٹ شیپ اسے جو ہے ڈیفنیٹ نہیں ہے لیکن اس کو کیا ہے ایک ڈیفنیٹ والیوم ہے جس کنٹینر میں لیکوڈ کو ڈالا جاتا ہے اسی ہی کنٹینر کی وہ بیٹا شکل اسی ہی کنٹینر کی وہ جو ہے شکل پالے ابھی بیٹا ہم بات کریں گے سالٹ کے بارے میں کہ سالٹ کیا ہے سالٹ پزیز بوت ایسٹیٹ سام میٹر that possesses both definite shape and definite volume a solid possesses both definite shape and definite volume بیٹا اگر ہم solid کی بات کریں تو جو solid ہے اس کو definite shape بھی ہے اور بیٹا اس سے definite volume بھی ہے منز کے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ solid کو definite shape بھی ہے اور definite volume بھی like a liquid it is not compressed or excuse applicably by high pressure بیٹا اگر بات کی جائے solid کی تو جو solid ہے جو solid کے جو molecules ہیں تو solid وہ کیا ہے incompressible اگر ہم بیٹا اسے high pressure دیں گے تو پھر بھی جو ہے solid compresses یا excuse نہیں ہوگا solid کیا ہو جائے گا بیٹا shaded ہو جائے گا ہم نے بیٹا تین states پڑھیں میٹر کی solid liquid and gas میٹر کیا ہے میٹر کو ہم نے بیٹا define کیا کہ میٹر کیا ہے solid کی properties پڑھیں liquid کی properties پڑھیں اور gas کی properties پڑھیں ٹھیک ہے بیٹا ابھی ہم بات کریں گے کہ the same substance of water can exist in all the three states for example بیٹا ہمارے پاس جو water ہے وہ بیٹا تینوں states میں exist کرتا ہے solid میں بھی liquid میں بھی اور بیٹا gaseous state میں بھی اگر بیٹا ہم solid کی بات کریں گے تو solid میں ice کی form میں water ملتا ہے liquid water جو ہے liquid کی form میں ہوتا ہے اگر بیٹا ہم بات کریں گیسز steam کی form میں ہمیں جو پانی ملتا ہے ابھی دیکھیں گے بیٹا جو یہ water ہے یہ تینوں states میں exist کرتا ہے despite the same chemical composition water shows different behavior in three different states بیٹا دیکھیں ان کی جو chemical composition ہوتی ہے water کی یہ جو تینوں states ہیں چاہے solid ہو liquid ہو یا بیٹا gase ہو ان تینوں states میں جو composition ہوتی ہے پانی کی وہ کیا ہوتی ہے بیٹا same لیکن behavior کیا ہوتا ہے different properties جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں different the only conclusion which can be drawn is that the particles which make up the three states of matter for any given substance differ only in the manner manner in which they are arranged and they are not different in kind بیٹا دیکھیں کہ وہ جو ہے یہ جو تینوں states ہیں matter کی ان میں جتنے بھی ہمارے پاس substance ہوتے ہیں وہ جو تینوں states میں exist کرتے ہیں تو ان کی arrangement جو ہے particles کی وہ کیا ہوتی ہے بیٹا different لیکن kind کیا ہوتا ہے ایک ہی جیسے پانی کا ہم نے مثال لے لیا کہ وہ solid state میں ہو چاہے وہ liquid state میں ہو یا بیٹا چاہے وہ کونسی state میں ہو gaseous state میں ان کی اس کی بیٹا جو composition ہوگی ہوگی وہ بیٹا کیا ہوگی sin ابھی بیٹا the theory کل ہم بات کریں گے kinetic molecular theory کے بارے میں کہ behavior kinetic molecular theory ہمیں کیا بتاتی ہے kinetic molecular theory کیا ہے guesses کے بارے میں kinetic molecular theory پڑھیں گے liquors کے بارے میں پڑھیں گے اور بیٹا اس کے بعد ہم بات کریں گے solid کی تو آج بیٹا ہم نے جو discuss کیا کہ three states of matter introduction دے آج میں نے آپ کو introductions بتایا کہ میٹر کیا ہے بیٹا میٹر کی سے کہا جاتا ہے میٹر کی بیٹا ہم نے تین states پڑھیں solid کی properties پڑھیں liquid کی properties پڑھیں اور بیٹا ہم نے gase کے بارے میں بتایا کہ gase کیا ہے اور بیٹا ہم نے water کے بارے میں study کی کہ water ایک substance ہے جو بیٹا تینوں states میں جو تین states ہیں میٹر کی ان میں exist کرتا ہے جیسے solid ہوگا تو وہ ice کی form exist کرتا ہے liquid water gaseous form esteem ابھی دیکھیں کہ یہ جو تینوں states ہیں میٹر میں میٹر کی اس میں جو water کی جو بیٹا composition ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے same just بیٹا کیا ہوتا ہے اس کی جو ہے means arrangement جو ہے particle کی وہ کیا ہوتی ہے انشاءاللہ بیٹا کل ہم بات کریں گے کہ kinetic molecular theory کیا ہے اس کے بعد behavior of gases پڑھیں گے کہ gases کے particles میں motion کون سے ہوتی ہے temperature کے بارے میں پڑھیں گے pressure gases کیسے exit کرتے ہیں کل بیٹا ہم بات کریں گے اس کے بارے بیٹا خدا حافظ